اسلام علیکم دوستو میں محمد عرون آپ ہماری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عرون لکھیا ٹوز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیڈی سیونٹی کے انجن ہیٹ کے بارے میں کہ اس کو کیسے فٹ کرتے ہیں اس میں وال سیٹ کیسے فٹ کرتے ہیں اس میں روکر سیٹ کیسے فٹ کرتے ہیں اس میں وال کٹر کیسے فٹ کرتے ہیں اور اس میں وال سیر کیسے فٹ کرتے ہیں یہ سب آپ کو ایک کے کردے دکھائیں گے اس ویڈیو میں ہے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف تو دوستو یہ ہمارے ساتھ ہیڈ ہے سیڈی کا سیڈی سیمنٹی کا ہیڈ ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے وال جو انہیں انسٹال کریں گے وال سیٹ اس میں ایک وال جوانا وہ چوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم مبلے لگائیں گے اور ان کا پریشر چیک کریں گے آیا یہ وال ٹھیک ہے یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹاخے کی ایک آواز آئیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وال ٹھیک ہے اگر یہ پٹاخے کی آواز نہ آئے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا وال گیٹ ڈیلا ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کا مرساکر کا پریشر نہیں بنے گا تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے لازمی اس کے بعد یہ چائنا کے وال سیل ہے یہ آپ نے انسٹال کرنا ہے یہ وال سیل آپ نے انسٹال کرنا ہے چائنا کے یہ ایک انسٹال ہو گیا ابھی دوسرے سیٹ پر یہ دوسرا جو انسٹال کرنا ہے وال سیل چائنا کا یہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ انسٹال ہو گئے ہیں یہ اس کا پریشر چیک کرنا ہے کہ یہ زیادہ زیادہ ٹیٹ بھی نہ ہو کیونکہ زیادہ ٹیٹ ہو گئے جب مرساکل گرم ہو جاتا ہے تو اس سے یہ سیز ہو جاتے ہیں توڑا سیس میں نرم یہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نے سپرنگ واشل رکھنی ہے سپرنگ واشل بولتے ہیں اس کو گیٹ واشل بھی بولتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سپرنگ رکھنا ہے سب سے پہلے پہلے یہ آپ نے بڑا سپرنگ رکھنا ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ چھوٹا سپرنگ رکھنا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کہ ان کے جو ہے نا یہ کوالٹی اچھی ہو اس کے بعد آپ نے یہ والکٹوری اس کو بولتے ہیں والکٹوری والکیپ یہ آپ نے رکھنا ہے اور اس میں آپ نے یہ والکٹر یہ آپ نے اس میں رکھ کے یہ پہلے ایک رکھنا ہے اس کے بعد یہ دوسرا رکھنا ہے یہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایک ٹھیک کی مدد سے تیرہ نمبر کی ٹی ہے اس کے مدد سے آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے اس طرح ایک جٹکے جٹکہ دیں گے جس سے آپ کے یہ وال کاٹر یہ اس میں فٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے دوسری سیٹ پہ یہ آپ نے پڑا سپرنگ رکھنا ہے پہلے اس کے بعد یہ چھوٹا سپرنگ رکھنا ہے یہ اس کے بعد آپ نے یہ وال کیپ یا جو اینا وال کاٹوری بولتے جسے آپ نے یہ رکھنا ہے اس میں وال کاٹر کو یہ ایک سیٹ پہ رکھنا ہے اور یہ دوسرا وال کاٹر دوسری سیٹ پہ رکھنا ہے اور اسی طرح ہم اس کو ٹھیک مدد سے اس کو پریس کریں گے جس سے یہ وال کاٹر یعنی یہ فٹ ہو جائیں گے اس میں اس کو آپ نے ایسے اس کو پریس کرنا ہے یہ جٹ کر جائیں گے اس سے یہ پریس ہو جائیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو اینا بالکل اس میں زبردست فٹ ہو گئے ہیں پریس کے بعد آپ نے یہ ہیٹ کیم لینا ہے اور اس کی یہ بیجو بیرنگ ہے ان کو آئل دینا ہے تک کہ یہ خوشک نہ ہو اور اس کو ہیٹ کے اندر اس طرح آپ نے یہ انسٹال کرنا ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے یہ رکر سیٹ لینا ہے اور یہ رکر پین ہے یہ رکر پینگ ایک سیڈ بلکل ہمار ہوتی ہے دوسرے سیڈ کو جانا اس کا چھوڑی ہوتی ہے بارہ نمبر کی تو یہ چھوڑی والی سیڈ آپ نے باہر رکھنی ہے یہ آپ باہر رکھیں گے چھوڑی والی سیڈ اس طرح آپ دوسرا رکر سیٹ لیں گے اور اس کو آپ ہٹ کے اندر رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ آئے لگ آئیں گے اور اسی طرح سیم ہم نے اس کی چھوڑی والی جو سیڈ ہے وہ ہم نے باہر رکھنا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چھوڑی والی سیڈ جو ہیں وہ باہر رکھیں گے اور یہ ہم نے اس کے اندر لگا دی ہے اس کے بعد ہم نے یہ سیڈ کے اوپر یہ تعلی لگانا ہے اس کو یہ اور یہ آٹھ نمبر کے جو قابلے ہیں یہ اس کو لگانا ہے اس سے اس کو فٹ کرنا ہے آٹھ نمبر کے قابل اس سے یہ تین قابلے ہوتے ہیں دو قابلے آٹھ کے ہوتے ہیں یہ اس کو اپنی اسی طرح ٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ٹیمنگ چین گراری کو فٹ کرنا ہے وہ اس طرح ہیڈ میں لگانا ہے آپ نے یہ اور اس کے تین قابلے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں اس طرح آپ نے پہلے ایک فٹ کرنا ہے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر تیسری لگانی ہے یہ یہ آپ نے فٹ کرنا ہے یہ یہ ہماری ٹیمنگ گراری تقریباً فٹ ہو گئی اس کو تو ہم زیادہ ٹیٹ نہیں کریں کیونکہ آپ کے لئے سپیشل ویڈیو بنا رہے ہیں فٹنگ کے لئے اس کو ہم نے زیادہ اس کے سکریو ٹیٹ نہیں کی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹیپٹ کور لگانا ہے ایک اور دوسری سیٹ کے اوپر ٹیپٹ کور لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ گولد تالی ہے یہ سیڈ بھی لگانی ہے یہ لگا کے آپ نے اس کو اس بلد کے ساتھ ٹیٹ کرنا ہے یہ یہ آپ نے اس کو ٹیٹ کرنا ہے زیادہ کیونکہ ہم اس کو زیادہ ٹیٹ نہیں کر رہے یہ ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو یہ سکانا تھا کہ یہ کیسے ہیٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو زیادہ ٹیٹ نہیں کر رہے اس کے بعد یہ چورہ ستالیس کو بولتے ہیں ہیٹ تالی بھی بولتے ہیں یہ آپ نے لگانی ہے اور اس کے جو نا اس کے اندر سے سیلنڈر سٹیٹ جو نا وہ بیر کی طرف نکلتے ہیں اور اس کے اوپر دس کے دس نمبر کے ٹوپی نیٹ جو نا وہ لگتے ہیں تو یہ ہمارا ہیڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے